26 وی ترمیم جو ایسا ہے آپ کو پسند ہے نا پسند ہے آپ اسے ایگری کرتے ہیں آپ اسے ڈس ایگری کرتے ہیں آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں آپ اس سے انکار کرنا چاہتے ہیں کرنا کہ چاہتے ہیں ایک انفیوزن ہے بہت شکریہ جو ایچوڑی صاحب آپ نے موقع دیا دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم پہلے دن سے اپنا موقع بڑا کلیر رکھتے ہیں کہ ہم کسی صورت اگر ہمیں بوٹ نہیں کرتے ان کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ عدلیہ کو کمپرومائز کیا جائے حکومت کے تابع کیا جائے عدلیہ کے معاملات میں انٹریفیرنس کی جائے جو آئین کے مطابق جو ستون ہے ریاست کے تین عدلیہ کرنا اکسامیات کے اختیارات کے اندار تاکلت ہے اور وہ آپ نے دیکھ کیا جانا اپنی حکومت نے اس کمیٹی کے اندر تعداد کی اکثریت کر کے اور حکومت کے انصور صاحب ان کا موقع اور اپنی مرضی کے جمعہ پر کسی طریقے سے کہ اب یہ چاہتے ہیں کہ کائسہ ہمی پینچ ہو جہاں پر کورٹ میں آئی ہوں جہاں پر کسی طریقے کے اندر بٹھا کر اپنی ملک کے سام فیصل ہیں اپنی مخالفی پارٹی جتنی بھی ہیں ان کے خلال سارا کچھ اپنی پر کسی طریقے کے تو ہم پہلے دن سے انڈی پینچ صاحب جوڈیشنی کے پنجوتا صاحب آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے میں بریک لیتا ہوں دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے اور آواز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں دوران چھوڑ چی بریک کو بریک کر دوبارہ ضرورت ہے پنجوتا صاحب بڑا سیدھا سوال ہے کہ اگر آپ کو چھبیس میں ترمیم پسند نہیں ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ غیر قانونی غیر آئینی ہے تو پھر آپ کو چیف جسد پاکستان کو بھی تسلیم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ انہی کی پروڈکٹ ہے اس چھبیس میں ترمیم کی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ جوڈیشنل کمیشن کا حصہ بھی نہیں بننا چاہیے آپ جوڈیشنل کمیشن کا حصہ بن رہے ہیں یا یا فریدی صاحب کو چیف جسد مار رہے ہیں اور ساتھ ساتھ گنڈاپور صاحب ان کی تقریبے رونوائی بلکہ تقریبے حلق پرداری میں سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آرہی ویسے کہ آپ کا موقف ہے کیا میں گزارش پہلے بھی کر چکا ہوں کہ جب کوئی لاؤ بنتا ہے لاؤ لینڈ گئے اس کے مطابق دیکھتے ہوئے ہیں ہمارے مطابق ہیں وہ بھی گئے دوسری بات ہے کہ جو سپورٹ کے موجود ججزیں بیٹھے ہوئے ہیں تو تھا وہ ان امینڈمنٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ اگر اجلاس کے اندر شرکت انہوں نے کی ہے تو یہ تو نہیں ہے مقصد نا کہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں وہ امینڈمنٹس غلط ہیں ان کو ہم نے کسی صورت نئی سپورٹ کیا نہ ہی ہم کسی فورم کے اوپر کہہ چکے ہیں کہ یہ ٹھیک عمل ہوا ہے یا ان لوگوں نے چار ہی نہیں جو اب بات چارے ہوئے تھے انہوں نے اندر پارٹیسپیش کر کے جس طریقے سے بھی جبر کے ذریعے پیسے دے کر جو طریقہ کار کیا گیا جس میں کازی فائزل صاحب نے بھی سلسلی تھی ہے کہ اوپر پیسے دے کر مکمل خودکاری کی کہ فلور کراسنگ کو جو ہے وہ جیس کرا دیتے ہوئے تو وہ یہ سارا عمل تھا وہ ایک بقیدر طور پر منظم پلان کے طرح کہ ہم کسی صورت نہیں انڈیپینڈنس غلطیشری بلکل ہم اسے اوپر قائم ہیں یہ مدافعیت ہے تو پھر آپ جس سے یا یا فریدی صاحب کو چیف جسس نہیں بانتے پھر آپ نہیں سوال سیدھا ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنس جیوڈیشری کے خلاف آئیے تو پھر آپ جس سے یا یا افریدی صاحب کو چیف جسس نہیں مان رہے پھر دیکھیں جس سے یا یا افریدی صاحب جو ہیں وہ جو اس وقت law of the land ہے اس کے مطابق انہوں نے بنایا ہے تو آپ اس صورت کے اندر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جو ہے وہ اس کیوں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیف جسس بنے ہوئے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے اور ہم کر جب تک وہ آئینی ترمیم واپس نہیں ہوں گی تو law of the land کے مطابق وہ چیف جسس بنے ہیں اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس amendments کو سپورٹ تو پھر یہ law of the land ہے پھر چھبیس بنے ترمیم تو وہ بھی آنا ساکھ وہ اس لینڈ سے باہر تو نہیں آتا ہے میں وہ ہی گزارج کروں کی چھبیس ہی نے آئینی ترمیم کیا ہے مطابق یہ آیا گیا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے کسی ایک پرک کے خلاف ہم ہے سارے جو پروسس کیا گیا ہے جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے جو یہ عمل سارا کیا گیا ہے جو amendments کی گئی ہیں ہم اس سارے چیز کے خلاف ہیں اور جب تک وہ واپس نہیں ہوتی تو دیفنیٹی جو آپ کا law ہوتا ہے وہ ہی چلتا ہے تو ہم تو اس کے اوپر ہمارا بڑا موقع کلیر ہے اور ہم اپنی سٹرگل جائے موقع میں ہے بڑا دلچسپ کہ کھالا راہ میں گوشتہ لالا ہی جیب سی بات ہے اچھا کیوم صدیقی صاحب آپ یہ فرمائیے کہ کیوم صاحب یہ ویسے کنفیوجن کم ہو رہا ہے کنفیوجن بڑھ رہا ہے سپریم کورٹا پاکستان کی جو نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے اور اس سے کوئی معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں معاملات خراب ہو رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں نئی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں ہے وہی پرانی اسٹیبلشمنٹ ہے جسس یا یا فریدی ان ججز میں شامل ہیں جو پرانا جوڈیشل کمیشن تھا اس کے اندر ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے وہ موجود رہے ہیں اور پھر جی سی پی کی میٹنگ کے اندر جب آئینی طرح میم کے حوالے سے بات ہوئی تھی تو جسس یا یا فریدی ہی کہنے کے اوپر جوڈیشل کمیشن اور پاکستان کا اجلاس موخر کیا گیا تھا یہی آئینی طرح میم کے حوالے سے ہو رہی تھی تو یہ کہنا کہ ان کو وہ اس عمل میں حصہ نہیں کوئی نئی اسٹیبلشمنٹ آگئی ہے میرے خیال میں یہ ایک عجیب سی بات لگتی ہے صرف کازی فائزہ نہیں ہے باقی تو سارے دید وہی ہیں ٹھیک ہے جو کہ بردانے چلے آرہے تھے نہیں وہ فلوسفی کچھ بدلتی وہ نظر آرہی ویسے فلوسفی دیکھیں بات یہ ہے کہ ضرور ہوتی ہے اگر یا یا فریدی صاحب کو دیکھا جائے ان کا ٹینے اور ایز اجج ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بارہ جولائی کا جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ اس کے اندر منصور شاہ صاحب نے جو وانیٹی سیون کی تلبار چلائی ہے آئینی شکوں کو دیگر مطل کرتے ہوئے تو وہ ان کے بالکل برقس ہے وہ کہتے ہیں کہ وانیٹی سیون کا استعمال اس جورسڈکشن میں کرنا ڈیو پروسس آف لاو کے لئے ڈینجرس ہوگا یہ کسی جج کی طرف سے ہے یہ میں نے نہیں لکھے ہیں تو ایک اور ان کا اختلافی فیصلہ اس آئی سی کو انہوں نے سیٹے نہیں دیا انہوں نے جو باقی ہے پی ٹی آئی کو دی ہیں لیکن ان کو جنہوں نے سلیت آرکشن الیکشن ایکٹ کا جو سیکشن سکسٹی سکس ہے جس کے تحت جن کے پاس پارٹی ٹکر تھا ان کو انہوں نے ٹھیک ٹھیک ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی اور پھر جو ہے جسٹس یایہ فریدی نے وہی پریکٹیس ان پروسیجر ایکٹ ایز امنڈڈ آن دوہزار چوبیس اس کے تحت ہی جیسی بلائی ہے جیسی بلائی ہے جیسی کمیٹی جس میں ملنی بختر صاحب کو شامل کیا جسٹس مرسور علی شاہ صاحب کو ٹھیک ٹھیک ہے تو لہٰذا وہ آرڈیننس جس کے خلاف جس کو یہ جیس صاحب آن کہتے ہیں یہ غیر آئینی غیر قانونی ہے قاضی صاحب کی موجودگی میں وہ غیر قانونی تھا یا یا فریدی صاحب کی موجودگی میں وہ آئینی اور قانونی ہو گیا فل کورٹ میں آج سارے جیجز موجود تھے فل کورٹ میں سارے جیجز موجود تھے اس کا ملنہ وہ جو دیویجن تھی وہ ختم ہوگی اب دیکھیں دیویجن اس طرح سے نہیں ہوتا پہلے بات تو یہ کہ یہ سپرین کورٹ آف پاکستان ہے یہ کوئی فوٹبال ٹیم نہیں ہے جو کارڈینیٹ کر کے کھیلے گی اور ادھر سے ادھر چلی جائے گی یہ انڈیپینڈنٹ جیجز ہیں ہمیشہ سے جیجز کے درمیان اختلاف رائے ہوتا ہے اور یہی اختلاف رائے جو ہے اس میں جو یہ بیٹھے ہیں اپنا وکیل بھی ہیں بائی پروفیشن یہ رانا صاحب رانا صاحب نہیں میں وکیل نہیں اچھا ویسے کالا کورٹ پینا ہو ویسے کالا کورٹ پینا اپنا پاشا صاحب کہ جو مائنورٹی جیجمنٹس ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ فیوچر جیجمنٹس ہوتی ہیں ٹھیک تو مائنورٹی بھی اس جیجمنٹ کا اختلاف جو ہے کسی بھی فیصلے کا وہ اس کی خوبصورتی ہوتی ہے ٹھیک اور جب سے ہم نے دیکھا ہے کازی فریصہ کو یہ متحد کر لی ہے انہوں نے سبریم کورٹ آ پاکستان کو اور یہ اتحاد اور جو دوستی ہے یہ آگے بڑھتی رہی دیکھیں دوستی یاری کی بنیاد پر اگر فیصلے ہونے ہیں پھر تو مازد کے ساتھ پھر میں سبریم کورٹ آ پاکستان کو کیا کہوں گا میں سبریم کورٹ آ پاکستان نے آئین اور قانون کے نیچے رہ کے کام کرنا ہے ٹھیک اب اس میں جو آٹھ جیج سائبان ہیں جو بارہ جولائی کے بعد جو کچھ ہوا ہے اور جستہ سے ہوا ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ فل کورٹ جو ریفرنس تھا اس میں چار جیج سائبان اس میں سے موجود تھے ٹھیک ٹھیک ہے بہت ساری کچھ اشارے بھی ہوتے ہیں اور چیزیں بھی چلتی ہیں تو یہ ایک آؤٹگوئنگ چیف جسٹس کو تو رسپیکٹ نہیں دی ہے لیکن انکومنگ چیف جسٹس کو رسپیکٹ دے رہے ہیں تو چردے سورج انتر ہر کو اسلام کر دا تو وہ جو ہے اچھا ہونا ہے وہ جو ہے وہ اگر دیکھیں جج اپنی ذات کو مائنس کر کے اور پھر چلتا آگے وہ اپنی وشز کے اوپر نہیں چلتا یہی تو اختلاف ہے کہ جج اپنی وش جو ہے وہ آئین کے اندر نہیں ڈال کے اس کو آئین کو ری رائیڈ کر سکتا اور جھگڑا گیا ہے کونسٹیوشنل اسم کا جھگڑا ہے ادروائز کسی جج کا ایک دوسرے کے ساتھ نہ تو کوئی جائداد کا جھگڑا ہے نہ ہی کوئی جو ہے وہ اختلاف رائے ہے وہ اختلاف رائے ہے اختلاف رائے خوبصورتی ہوتی ہے اور اس میں ٹھیک ہے نمبر اپنا ایک میٹر کرتا ہے لیکن نمبر تبدیل بھی ہو جاتے ہیں ری بیو کے اندر اجر پانچہ صاحب ایک آج ایک پیٹیشن فائل کی ہے سلمان اکر رائے صاحب نے اور وہ ہے بارہ جولائی کا فیصلہ جو الیکشن کمیشن انہوں نے کہا جو الیکشن کمیشن نے اس پہ عمل درامت نہیں کیا اور یہ توہین کے مرتقب ہوئے ہیں لہٰذا انہیں سب کو بلا کے پوچھا جائے